پنچکولا کے سکٹر بیس کے دکانداروں دوارہ مارکٹ کی پارکنگ کا شلک لگانے کو لے کر نگر نگم کے خلاف دکانداروں دوارہ پردشن کیا گیا اور پارکنگ شلک لگانے کے روش میں دکانداروں دوارہ روڈ جام کر پارکنگ شلک ختم کرنے کی مانگ کی آپ کو بتا دے کہ پنچکولا کے سکٹر بیس مارکٹ کی پارکنگ میں آنے والے وانوں کے لیے پارکنگ فیس نے دھارت کی گئی ہے جس کو لے کر دکانداروں میں بھاری روش دینے کو مل رہا ہے سکٹر بیس کے دکانداروں کا کہنا ہے کہ مارکٹ میں آنے والے لوگ پارکنگ فیس نہیں دے سکتے کیونکہ وہاں پر زیادہ تر سامانی ورگ کے لوگ رہتے ہیں اور دن میں کئی بار مارکٹ میں آنا پڑتا ہے جس کے چلتے لوگوں پر اترکت بوجھ پڑے گا سارا ہمارا ایک ہی پروٹسٹ ہے ایک تو ہمارے یہاں سکٹر میں ویسے ہی جام لگا رہتا ہے پول کے نچے لائٹو بھی اتنا لمبا جام لگتا ہے اور پول کا ہمارا راستہ کی بھی ہم نے کئی بار پرساسن سے لیٹر دیا ہے کہ بھی اس پرساسن اس کا کھول لیا جائے اس کی پہلے ہی اس روڈ پر پورا جام رہتا ہے اور جب سے یہ پیڑ پارکنگ کی گئی ہے تو گاریاں روڈ تک آ جاتی ہیں کیونکہ ان کے پاس کھولے پیسے ہی نہیں ہوتے اور نہ ہی لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہمارا سکٹر ایک گریب سکٹر ہے کرمچاری ایمپلائیز کا سکٹر ہے ریٹائر ایمپلائیز ہیں یہاں پہ اور اس میں آپ یہ دیکھنا 2300 مکان آشیانہ کمپلیکس کے ہیں 1500 مکان ایویس کے ہیں جو گریبی رکھا سے نچے کے لوگوں کو دیئے گئی ہیں اور جتنی بھی کوپریٹیو سوسائٹی ہے اس میں بھی ایمپلائیز اور ریٹائر لوگ ہیں آپ یہ دیکھو کہ ہمارا جتنا بھی سکٹر بیس کی مارکٹ ہے اس میں 90% دکندار کرائے پہ بیٹھا ہے جی ان کا دو سال سے پہلے ہی کرائے نہیں لکھڑا اور کتنی مہنگائی بڑھگی ہے کیونکہ اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے ہمارے یہاں کچھ لوگ سبجی والے چائے والے ریڑی والے سموسے والے وہ بھی اپنا گجارہ بڑی مشکل سے کر پا رہے ہیں ایک بائک والا بچارہ آتا ہے ایک سموسہ لینے چھے پی اس کے دینے پڑتے ہیں اور پیڑ پارکنگ میں بھی ہمارے یہاں گنڈا کر دیا ہے آپ اس کے سمبند خراب ہوتے ہیں ہم کسی کے بھی روضی نہیں ہیں نہ کسی پارٹی کے نہ کسی اس کے لیکن ہماری ایک پر آتنا ہے کہ یہ جو پیڑ پارکنگ آپ نے ہمارے اوپر تھوپی گئی ہے سیکٹر کے مارکٹ کے اوپر اس کو واپس لیا ہے جانچند گپتہ کا کہنا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو شہر کو صاف سترا نہیں دیکھنا چاہتے اور اڑنگل ڈالنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ وکاس کاریوں کے لیے پیسہ چاہیے اور کیندروہ راجی سرکار کے دائتوں ہیں کہ جتنا ریونیو ہوگا اتنی ہی گرانٹ ملے گی اور اس سے ہی پنچکولہ کا زیادہ وکاس کارے ہوگا جب کوئی صدار ہوتا ہے نا کہیں بھی یہ کیول مارکٹ کی بات نہیں ہے سیکٹر بیس کی دیش کے کونے میں بھی اور کہیں پر بھی کوئی جب صدار کی بات آتی ہے تو اس پرکار کے لوگ جو دیش میں ترقی نہیں چاہتے صدار نہیں چاہتے اور پنچکولہ کو صاف اور صندر نہیں دیکھنا چاہتے وہ ایسے لوگ ہیں جو اڑنگل ڈالنے کا پریاز کر رہے ہیں لیکن ہم نے سنکلپ کیا کہ پنچکولہ کو ہم سوچھ سندر اور ہرہ بھرہ پنچکولہ بنائیں گے اور جو ساری دکھنے ہیں ان کو دور کریں گے اور ان کو بھی بیٹھ کر کے سمجھائیں گے کہ اس کے کیا فائدے ہیں اور ویسے بھی اگر ہم نے کہیں وکاس کرنا ہے تو اس کے لئے پیسہ چاہیے اور پیسے کے لئے کیندر سرکار کی ہدایتیں ہیں پردیش سرکار کی ہدایتیں ہیں کہ جتنا آپ کا اپنا ریونیو ہوگا اسی کے مطابق ہم آپ کو گرانٹ دیں گے جب ہم ریونیو پیدا کریں گے تب ہمیں گرانٹ ملے گی تب پنچکولہ کا وکاس ہوگا ایسا ہے کہ دیولپمنٹ وہاں پر سارا مارکٹ جو ہے وہ دیولپنگ نہیں ہوئی ہے وہ کس نے کی ہے پارکنگ کس نے منائی ہے پارکنگ کس نے منائی ہے وہ پنچکولہ کے ایڈمیسٹریشن نے منائی ہے ایچ ایس وی پی نے منائی ہے نگڑنگم نے منائی ہے تو آگے بھی جہاں کبھی وکاس کی بات کریں گے کسی کرنے کی باتوں کے وہ کریں ہیں پہرحال اب دیکھنا یہ ہوگا کہ دکانداروں کی ویروت کے بادر سرکار کب تک ان کی مانگیں مانتی ہے بیرو ریپورٹ پنجاب کسری ٹی وی